محل نماں گھر سے پکڑا گیا بڑا خزانہ اور ہیرے جواہرات جالی اکاؤنٹس بہریہ آئیکون کیس میں گرفتار لیاقتلی قائم خانی کے گھر پر نیب کا چھاپا کروڑوں مالیت کی آٹھ لکجوری گاڑیاں بنامت اوڈی، مرسیڈیز، فورچیونر، رینج روبر، لینڈ کروزر، ہائلیکس، ماک ٹو مالی سے مالا مال ہونے کا سفر 92 نیوز سامنے لے آیا سابق ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی کے ایم سی میں بطور مالی بھرتی ہوا سابق میں نعمت اللہ خان نے ڈی جی پاکس کا عودہ تخلیق کر کے لیاقت علی کو تائینات کیا لیاقت نے سندھ کی اہم شخصیات سے تعلقات بنائے طویل عرصہ ڈی جی پاکس رہا بے نظیر بھٹو پاک کی تزین و آرائش کا کام بھی اسی کے سپورٹ کیا گیا تنخواہ سوال لاکھ روپے مہانہ کیسے جمع کر لیا اتنا خزانہ میر گراجی کے مشیر باغات سے صحافی نے پوچھا آپ کی سالانہ تنخواہ پندرہ لاکھ ہے اتنا لگجری لائف سٹائل کیسے رکھا ہوا تھا لیاقت علی نے کہا وہ زمیدار خاندان سے تعلق رکھتا ہے نیب نے خرشید شاہ کے خلاف مزید چار بے نامی جائدادوں کی تفتیش شروع کر دی نیب کا کہنا ہے خرشید شاہ کے مزید تین فرنٹ مین نجاز ملوچ، پپو مہر اور قاسم شاہ سامنے آئے ہیں خرشید شاہ نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر عربوں روپے کی جائداد بنا لی نوید کمر کہتے ہیں قومی اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا ہے خاج آصف نے کہا سپیکر نے ہماری نہ سنی تو بات آگے تک جائے گی اس چوہان بولے خرشید شاہ پر پانچ سو عرب کی کرپشن کے الزامات ہیں خرشید شاہ نے گرفتاری والا کام کیا ہوگا تو گرفتار کیا گیا وزیر داخلہ اجاز شاہ کی کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو بولے نیب بالوں نے پکڑا ہے حکومت سے کیا ڈیل ہوگی نیب کی کاروائیوں میں حکومت کا کوئی کردار نہیں میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمن دھڑنا نہیں دیں گے کوئی بھی دھڑنا دے لیکن قانون ہاتھ میں نہ لے وزیر اعظم عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو عمران خان کل سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہوں گی پاک بحریہ کی جنگی مشکوں شمشیر وحر اور ترسیل وحر کی کراچی میں اختتامی تقریب جد بھی تبدیلی آئے تو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور ریسرچ سینٹر کی افتتاہی تقریب سے خطاب بولے شعبہ انصاف میں خاموش انقلاب آ رہا ہے مارڈل کورٹس میں وہی ججز وہی وقلہ ہے لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے حیران کن نتائج آ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انٹیلیجنس کورٹس بھی قائم کر رہے ہیں فیصل آباد کے ریٹائیڈ پولیس کانسٹیبل کے اکاؤنٹ میں پچپن کروڑ ترپن لاکھ روپے کی جادوی انٹری رقم کہاں سے آئی ارشد محمود لاعلم کہا پیسے نکلوانے ای ٹی ایم پر گیا تو رقم کی موجودگی کا پتا چلا متعلقہ بینک سے رابطہ کیا تو ہائی لیول کا معاملہ کہ کر خاموش رہنے کا کہا گیا بینک نے کاغذات پر دستخط کروا کر اکاؤنٹ بحال کیا اضافہ پھر اکاؤنٹ سے منتقل کر دی میڈیا ٹریبینلز کے قیام پر حکومت کا یک طرفہ فیصلے نہ کرنے کا اعلان فردوسہ شکابان کا کہنا ہے ڈرافٹ فائنل کر کے اے پی اینس اور سی پی اینی سے شیئر کریں گے ادھر عارف نظامی کی زیر صدارت سی پی اینی کا اجلاس میڈیا ٹریبینلز کے قیام کی حکومتی تجویز مسترد صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر متفقہ لاح عمل بنانے کا فیصلہ کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر نے مجاوزہ میڈیا ٹریبینلز کو مسترد کر دیا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے خلاف تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر مضاحمت کا فیصلہ صدر سی پی اینی عارف نظامی کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جھموریت کا حسن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون نے بھی میڈیا کوٹس کے خلاف جدوجہد کی حماعت کا اعلان کر دیا کراچی سے تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھئے وفاقی کابینہ کے فیصلے پر میڈیا ٹریبینلز بنانے کی تیاری آزادی اظہار رائے پر قدغن کے مجاوزہ منصوبے پر صحافیوں میں تشویش کی لہر کراچی میں ملک بھر سے آئے اخبارات و جرائد کے مدیران کا اجلاس ہوا سی پی اینی کی صدر عارف نظامی کی ذریعہ صدارت اجلاس میں مجاوزہ میڈیا کوٹس اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا جائد علیہ گیا سی پی اینی نے وفاقی حکومت کی میڈیا ٹریبینلز کو مسترد کرتے ہوئے تمام صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر مشترکہ لاحعمل کا فیصلہ کیا فیصلہ ہوئے کہ یہ جو پروپوزٹ یہ مجوزہ جو خصوصی عزالتیں ہیں اگر یہ قانون جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو سختی سے ریزش کیا جائے گا اور حکومت سے اس بارے میں دو ٹوک بات کی جائے گی کہ یہ اس قسم کی کوشش نہ کریں جو آزادی صحافت کے لیے بہت ہی روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے مدی ریالہ اور سینئر صحافی عرشاد عارف نے کہا کہ حکومت اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو روکنے کے لیے ایسے فیصلے کر رہی ہے جو ہے اس کو بھی میڈیا اجاگر کر رہا ہے تو شاید میڈیا کا گلت بانے سے یا میڈیا کو دباؤ میں لانے سے عمام مطمئن ہو جائیں گے یا عمام تک ہماری حقیقی تصویر نہیں پہنچے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے یہ ایک عامرانہ سوچ ہے حکومت کو برداشتہ مظاہرہ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی اور مسلمی اقنون نے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے کسی بھی قانون اور تجویز کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کوٹس بلکی حمایت نہیں کریں گے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے وفاقی حکومت کی جانب سے میڈیا ٹریبونلز کو آزادی ادھار رائے پر پابندی قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سطح پر اس قانون کی مخالفت کی جائے گی اور ناظرین فیصلہ بعد میں پنجاب پولیس کے ریٹائر کانسٹیبل کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نکل آئے شہری کا کہنا ہے کہ رقم کس کی ہے اور کہاں سے آئی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بلال سکندر سے بلال سکندر اتنی بڑی رقم کچھ پتا چل سکا کہاں سے آئی بلکل دیکھیں پنجاب پولیس کے ریٹائر کانسٹیبل ہے ارشد محمود جن کے اکاؤنٹ میں پچپن کروڑ تیرپن لاکھ سے زائد کی اماؤنٹ جو ہے وہ آگئی ہے اور اتنی ہیوی ٹرانسیکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہے کہ اتنی زیادہ رقم جو ہے وہ کہاں سے آگئی ہے ہمارے ساتھ ارشد محمود موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ رقم کہاں سے ہی اور ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے پیسے ہی ضرور سی میں کارٹ اور مشین جو مارے حال پیسے نہیں آئے جی میں بیلس چیک کی تاتھ بیلس بہت زیادہ سی اس گلوں میں زیادہ ٹنکشن بڑھ گی جی پچونجا کروڑ چرنجا لکھ کچھ پیر پیئے جیسا میں کہا جی اجنا ہوں نہ کہے اس مسئلے چٹو ہیں ہائی لیول دے مسئلے ساتھ مسئلہ نہیں آگا یہ بہت لمحے چڑھا مسئلہ تجھ رہے ہیں تو تجھ اپنا پیس ساتھ پورے ہیں تو کونے میں تو یہ درکٹ آٹا ہے میرا بیرس پورا ہے کندر ٹھیک ہے تجھ جاؤ با ساتھ جی بالکل دیکھیں ارشد محمود کا کہنا ہے کہ ان کو اس چیز کی خوشی کم تھی اور وہ پریشان اس سوالے سے زیادہ تھے کیونکہ ان کے اماؤن میں بہت زیادہ رقم جو تھی وہ ٹرانسفر کر دی گئی تھی لیکن اب جو مطلقہ بینک تھا ان کے ہیڈ آفیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک جو کاغذ ہے اس پہ ان سے دستخط لیا اور ان کی جو مطلوبہ رقم تھی جو ان کے اکاؤن میں نوے ہزار روپیہ تھا وہ انہوں نے اپنے ان کے اکاؤن میں رہنے دیا باقی جو رقم تھی پچپن کروڑ اور کرپن لاکھ سے جو زائد کی بنتی ہے وہ تمام رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤن سے ٹرانسفر کر کے کسی اور اکاؤن جو ہے وہ اس میں بھیج گئی اور اب ارشد محمود کے اکاؤن میں ان کا جو نوے ہزار روپیہ تھا وہی موجود ہیں وزیراعظم امران خان کا دورہ سعودی عرب جدہ کے رویل ٹرمنر پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے امران خان کا استقبال کیا وزیراعظم امران خان نے سعودی عرب کی اولی اہج شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کراچی والے ہو جائیں ہوشیار گرمی کرنے لگی ہے ایک اور وار شہر قائد پر ایک مرتبہ پھر ہیٹ ویف کے خطرات منڈلانے لگے موسم کا حال بتانے والوں نے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے ابھی جو ایک لو پرشر ایریا بن رہا ہے کل امکان ہے اس کا امیس تاریخ کو بنے گا یہ نورٹھ ہیست ریمین سی شمار مشلی مہیرہ عرب میں اور اس لوگ انٹینسیفائیڈ ہی ہو سکتا ہے اور اس کی نتیجے میں سورج نے تیور دکھائے تو 22 ستمبر تک کراچی کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے تین سے چار دن تک گرم دن گزریں گے کراچی میں یعنی 38 سے 40 تک تیمپریشر جا سکتا ہے 22 سے 24 خاص کر جو تین دن ہیں ان میں تو وہ ہی ہارٹ این ہیوٹ ویڈر ہوگا اور مائلڈ ہیٹ ویڈ کنڈیشن ہوگی تین سے چار دن کی کراچی میں سمندری ہوایں بند ہونے اور نمی کا تناسو بڑھنے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوگی بھارتی گجرات اور بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں کل ہوا کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے جس کے باعث ہیٹ ویف کا سامنک کرنا پڑ سکتا ہے آئندے 24 گھنٹوں کے دوران ہزارہ راولپنڈی گجرہ والا ڈیویشن اسلام آباد کشمیر میں کہیں کہیں جبکہ لاہور سرگودہ فیصلہ باب پشاور مردان کوہارٹ اور بننو میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا روحجان ٹوٹ گیا مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 32 ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں 628 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا کاروبار کا اختتام 32184 پوائنٹ پر ہوا دن بھر پانچ ارب 50 کروڑ روپے مالیت کے 11 کروڑ شیرز کا کاروبار کیا گیا بینک میں ڈالر دو پیسے کمی سے 156 روپے 23 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دس پیسے سستا ہو کر 156 روپے چالیس پیسے میں فروخت ہوا مارکٹ میں سونے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا فی تولہ سونہ 150 روپے اضافہ سے 87250 روپے کا ہو گیا 10 گرام سونہ 139 روپے اضافہ سے 74803 کی سطح پر پہنچ گیا